السلام علیکم ورحمت اللہ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے بسوقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز کسی عذر کی بنا پر یا کسی غفلت کی بنا پر کسی شخص سے فوت ہو جاتی ہے اور فوت اس طرح ہوتی ہے کہ بسوقت کئی لوگوں کی کئی کئی سال کی نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے اب ایسی نمازوں کو ادا کیسے کیا جائے ان کے کیا مسائل ہیں ان کی کیا نیت ہے آیا ان نمازوں کو شمار کیسے کیا جائے گا ان کا ادا کرنا ضروری ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے چونکہ قضا نماز سے متعلق مسائل تھوڑے زیادہ تھے تو ہم نے ان کے تین حصے بنائے آج ہم انشاءاللہ پہلے قسط پہلے حصے کو بیان کریں گے اور اگلے دو دنوں میں انشاءاللہ دوسری اور تیسری حصے کو دوسری اور تیسری قسط کو بیان کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قضا نماز کا ثبوت شہرن ہے یا نہیں ہے اس کا واضح ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضوہ حیبر کے موقع پر جب کفار سے لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے تو واپسی پر آپ نے ایک جگہ پڑاو ڈالا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا نگمان مقرر کیا ان کو کہا کہ آپ نگرانی کریں ہم سب سو جاتے ہیں ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی ہوں گائی وہ بھی سو گئے سب صحابہ کے ساتھ تو صبح جب سورج کی کرنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑی تو سب اچانک اٹھے تو حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ بھی سو گئے تو چنانچہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑاو سے آگے جا کر اس نماز کو قضا کیا ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار کو برا بلا کہنے لگے کہ ان کی اثر کی نماز رہ گی تو حضرت لنگا کہ میری بھی رہ گی تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے مل کر اس کو جو ہے اپنا قضا نماز کی ادائی کی ایسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قضا نماز کا قفارہ یہ ہے کہ اس کو بعد میں ادا کر دیا جائے اس کے علاوہ اس کو کوئی قفارہ نہیں ہے چنانچہ احادیث شریفہ میں واضح حکم موجود ہے کہ نماز جب قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے اس پر تمام مخدسین تمام فقہہ کا اتفاق ہے قضا نماز چھوڑنے پر بہت سخت وعیدیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں اور فقہہ نے بہت سخت حکم لگائیں حتیٰ کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر نماز نہیں پڑتا کافر تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے پر راضی نہیں ہوتا تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز کا پبند ہو جائے یا اسی حالت میں مر جائے چنانچہ دیکھیں کہ نماز چھوڑنے پر بہت سخت حکم لگو ہوتا ہے کیونکہ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے نماز کا چھوڑنا شرن سب سے بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ علماء اکرام کا مفتیان کا فقہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زنا کرنا چوری کرنے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے لہذا نماز کوشش کریں کہ کسی حال میں بھی آپ سے نہ چھوٹے اب قضاء نماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے فرض کریں کہ آپ سے اگر پچھلے جمعہ کو کوئی نماز فوت ہوگی تو نیت کی تعین ضروری ہے کہ میرے سے جو پچھلے جمعہ کو نماز فوت ہوئی تھی میں اس کی قضاء کی نیت کرتا ہوں اب بالفرض والمحال اگر آپ کے ذمہ اتنی قضاء نمازیں ہیں کہ فرض کریں کہ زہر کی نمازیں آپ کے ایک سال کی قضاء ہیں دو سال کی قضاء ہیں تو ان کی نیت کا کیا طریقہ ہوگا اس کے بارے میں فقہہ اکرام نے لکھا ہے کہ آپ یا تو یہ نیت کریں کہ میں سب سے پہلے جو مجھ سے زہر کی نماز قضاء ہوئی تھی اس کی نیت کرتا ہوں پھر جب اس کو ادا کر دے پھر دوبارہ یہی نیت کریں کہ میرے سے جو سب سے پہلے زہر کی نیت قضاء ہوئی تھی تو یہ قضاء نیت کا طریقہ اکثر لوگوں کو نیت کا طریقہ قضاء کا معلوم نہیں ہوتا تو یہ اس کا مختصرن طریقہ ہے یعنی کہ اس طرح کہ بہت ساری آپ کی زہر کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے سے جو سب سے پہلے زہر کی نماز قضاء ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں پھر یہی نیت کریں سب سے پہلے جو زہر کی قضاء کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ زہر کی نمازیں ختم ہو جائیں اسی طرح آپ جب یا تو یہ نیت کریں یا تو آپ یہ نیت کریں کہ میرے سے جو سب سے آخری نماز زہر کی قضاء ہوئی ہے اس کی ادائی کی نیت کرتا ہوں پھر وہ ادا آجائے پھر سب سے آخری نماز تو اسی طرح نیت کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ زہر کی نمازیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ تو اس کی نیت کا طریقہ تھا اس کے بعد کہ قضاء نماز مطلب کون کو شمار کیسے کیا جائے یہ عموماً سوال ہوتا ہے مطلب میرے ذمہیں اتنی زیادہ نمازیں ہیں میں ان کو شمار کیسے کروں بلوغت کے بعد آپ ایک اندازہ لگائیں کہ آپ بالک کب ہوئے تھے پندرہ سال کے بعد آپ بالک ہوئے تھے اس کے بعد آپ سے کتنے سال کی نمازیں اندازن رہی ہوں گے ایک سال دو سال تین سال چار سال چار سال کی رہی ہیں وہ سکتا آپ کہیں اس سے بھی زیادہ تو چار کے بجائے آپ ساڑھے چار کر دیں پانچ اتیاطاں کچھ زیادہ کر دیں یہ ایک اندازہ لگانے کا طریقہ ہے بلوغت کے بعد آپ نمازوں کی مطلب یہ ہے کہ ان کو شمار کرنا شروع کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ کذا نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں تو کذا نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ ہر وقت آپ کذا نماز ادا کر سکتے ہیں سوائے تین اوقات کی چونکہ حدیث میں ممانعت ہے یہ کہ ان تین اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایک زوال کے وقت ایک طلوب افطاب اور ایک غروب افطاب ان تین اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں کذا نماز ادا کر سکتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں حتیٰ کہ فجر کے بعد بھی اور اثر کے بعد بھی چونکہ ان کے بعد نوافل ممنوع ہیں کذا نماز ممنوع نہیں ہیں تو آج کی ہماری قسط جو نمبر ایک ہے وہ مکمل ہوئی اگلی قسط میں انشاءاللہ مرحلہ وال اگلے مسائل کو بیان کریں گے جزاک اللہ خیرہ